اسلام علیکم دوستو lawresert.com کی جانب سے آپ میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اس ویڈیو میں میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنا میٹریک ٹینتھ کلاس کے ریزرٹ آن لائن کیسے چیک سائے سکتے ہیں ملتان بورڈ کے لیے تو آپ میں گوگل میں آکے ٹائپ کرنا ملتان بورڈ ٹینتھ کلاس ریزرٹ دو ہزار بائس تو جو ہی آپ ٹائپ کریں گے تو آپ کے پاس یہ ویب سائٹس کھل جائیں گے ویب سائٹس ہوں گی آپ نے ان کو کسی پہ بھی نہیں کلک کرنا آپ نے سیدھا جا کے اگر آپ کو lawresert.com کا جو ہے وہ لنک نظر نہیں آرہا تو آپ نے see more پہ کلک کرنا ہے see more پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو lawresert.com کا لنک نظر آ جائے گا اگر تو اوپر نہیں نظر آرہا تو آپ نے see more پہ کلک کرنا ہے پھر lawresert.com کے لنک پہ آپ نے کلک کرنا ہے lawresert.com کے لئے آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ پیج کھل جائے گا جس میں آپ کو آپ نے جو تفصیل چاہیے ساری معلومات چاہیے وہ آپ کو اس جو ہے وہ پیج پہ مل جائیں گی کہ آپ نے sms کے ذریعے کیسے اپنا جو ہے وہ چیک کرنا ہے اور بائی بی آئی اسی لاہور کی ملتان کی مصوری بی آئی اسی ملتان کی جو ہے ویب سائٹ کون کے تو آپ نے جو ہے انٹر رول لنبر پہ آپ کے آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد جو ہے اس میں آپ نے اپنا رول لنبر انٹر کرنا ہے اب میرے پاس جو رول لنبر ہے وہ میں انٹر کرتا ہوں ون زیرو 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 فائیو فور ٹینتھ کلاس کا میں نے ریزلٹ چیک کرنا ہے تو ٹینتھ کلاس سلیکٹڈ ہے تو میں جو ٹینتھ کلاس کا ہی چیک کرنا ہے ریزلٹ دو ہزار بائیس کیونکہ ابھی اننونس نہیں ہوا تو میں آپ کو دو ہزار اکیس جو ہے وہ چیک کر کے بتا رہا ہوں کہ اس سائٹ پہ ریزلٹ جو ہے وہ آتا ہے اور آپ اس میں چیک کر سکتے ہیں پھر آپ نے سرچ ریزلٹ پہ جو ہے وہ کلک کرنا ہے جو اس سرچ ریزلٹ پہ آپ نے ٹیپ کیا یا کلک کیا تو آپ کے پاس یہ دوبارہ پیج کھل کے آ جائے گا اور اس پہ آپ کو ساری جو ہے وہ تفصیل آپ کی ریزلٹ کی مل جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں جو ہی افیشل ویب سائٹ پہ ریزلٹ اننونس ہوتا ہے تو اس سائٹ پہ بھی ہم جلد سے جلد کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ آ جائے تو یہ دیکھ سکتے ہیں جی آپ کا اور جو اس نمبر کا ریزلٹ ہے وہ اس پہ پیج پہ آ گیا ہے تو جو سٹوڈنٹ سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ پاک ان سب کو بہت بڑے اچھے نمبروں کے ساتھ پاس کریں جو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں ان کو بہت اچھے نمبروں کے ساتھ اللہ پاک پاس کریں تو دعاوں میں یا رکھیں